بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑی کوئی دس کوش چلی ہوگی کہ ایک ختون نے شور مچا دیا کہ اس کی شلوار کے پانچے میں سامپ گس گیا ہے ختون مستقیل چیخیں مار رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ مجھے بچاؤ مجھے سامپ کٹ کھائے گا سامپ نہ تو کٹ رہا تھا اور نہ ہی ختون کی جان چھوڑ رہا تھا عورت ذات تھی مردوں کا اس کے جسم کو ہاتھ لگانا مناسب نہ تھا آخر کار بس روکی گئی اور خواتین کے حوصلے اور حمد سے سامپ والی ختون کو سڑک پر اتارا گیا وہ بدستور چیخ رہی تھی سڑک کنارے دہاتی لباس میں ایک جوان آدمی کھڑا تھا ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا بخصہ تھا وہ بھی اس تماشی کو دیکھنے والوں میں شریک ہو گیا سامپ والی ختون کو خواتین نے نیچے لٹا دیا اور ایک چھڑی سے شلوار کے اوپر وار شروع کر دیئے سامپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ باہر اس کے دشمن کھڑے ہیں اس لیے وہ باہر آنے پر تیار نہ تھا بہرحال جب وار شیدت اختیار کر گئے تو سامپ نے شلوار کے پانچے سے سر نکالا اور آہستہ سے باہر آ گیا یہ ایک سیاہ رنگ کا کوبرہ سامپ تھا جس کا دسہ ہوا پانی نہیں مانگتا اس طرح کا سامپ اگر ہاتھی کو کٹ لے تو وہ چند منٹ میں ہلاک ہو جاتا ہے سامپ کی حبت سے سب لوگ دیشت زدہ ہو گئے کسی کی حمت نہ پڑی کہ اس کے نزدیک جائے سب کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی سامپ کو کیسے مارا جائے اس کے اوپر سے بس گزاری جائے یا انتظار کیا جائے کہ وہ کدر کا رخ کرتا ہے خوفناک آنکھوں والے سامپ نے پھن اٹھا رکھا تھا اور چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کا رہا ہو دہاتی جوان جس نے بکسہ پکڑا ہوا تھا سامپ سے کافی دور تھا اور بظاہر اس صورتحال سے محفوظ ہو رہا تھا بس کہ ایک مسافر نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ایک ایسا دم ہے کہ سامپ اندہ ہو جائے گا پھر اس کو آرام سے مار سکیں گے مسافر نے جو سامپ سے بیس فٹ کے فاصلے پر تھا دم کرنا شروع کیا ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ سامپ نے ایسی زور کی پھنکار ماری کے دم کرنے والا مسافر جو خاصہ دور تھا درم سے زمین پر آ گیرا سامپ کی پھنکار سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا وہ دم کرنا بھول گیا اور باگ کر بس میں بیٹھ گیا اب سب لوگ دم بخود تھے کہ سامپ کیا کرتا ہے جس خطون سے ابتدا ہوئی تھی اسے سامپ نے قطن کوئی گزید نہ پہنچ جائی وہ پتھر پر بیٹھی ڈرامے کو دیکھ رہی تھی کسی نے مشورہ دیا کہ پیالے میں دودھ ڈال کر سامپ کو ایک طرف لے جایا جائے کوئی یہ مشورہ دے رہا تھا کہ باس اوپر سے گزار دی جائے یہ سب باتیں جاری تھی کہ سامپ اپنی جگہ سے ہلا اور سیدھا بکسے والی دہاتی جوان کی جانب سرکنے لگا چند لمحوں میں وہ نوجوان کے بلکل قریب پہنچ گیا اب سامپ اتنا قریب تھا کہ نوجوان باغ بھی نہ سکتا تھا دہاتی جوان کا رنگ زرد تھا اور ہوش اڑے ہوئے اسے یہ خیال تھا کہ سامپ نے اسے کب کٹا کہ اب کٹا نوجوان نے ایک چیخ ماری اور چند لمحوں میں اس کا جسم نیلا پڑنے لگا اس تڑپتے ہوئے شکار کو چھوڑ کر سامپ ایک طرف کو چل نکلا اور ایسا غائب ہوا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں آن کی آن میں نوجوان کے موں سے جھاگ نکلنے لگی اور دیکھتے دیکھتے اس نے دم توڑ دیا وہ کون تھا اور اس کی ناش کو کہاں پہنچایا جائے اس کے لیے تھوڑی سی جانکاری ضروری تھی پرائے سمان کو ہاتھ لگانا ویسے تو مناسب نہ تھا مگر جوان کے جسم پر کوئی ایسی قابلشناکت شیئر نہ تھی جسے پتا چلے کہ وہ کہاں کر رہنے والا ہے مجبوراً اس کا بقصہ کھولا گیا تاکہ اس میں سے اس کا اتا پتا معلوم کیا جائے جب بقصہ کھلا تو لوگوں کی مارے حیرت اور خوف کی چیخیں نکل گئی بقصے میں کونی تک کٹے ہوئے دو ہاتھ یا بازو مجود تھے بازو میں پھنسی ہوئی سونے کی آٹھ ہاتھ چوڑیاں تھی ایسا دکھائی پڑتا تھا کہ نوجوان نے کہیں ڈاکہ مارا یا واردات کی مگر بازو میں سے چوڑیاں اتر نہ سکی مجبوراً کونی تک بازو کٹ کر بقصے میں رکھ لیے کہ اب آرام سے چوڑیاں اتاروں گا اور بازو کو کسی مناسب جگہ پر پھینک دوں گا نزدیکی تھانے کو اطلاع دی گئی پتا چلا کہ ابھی ابھی واردات ہوئی ہے اور کسی نے سونے اور دیگر ایشیا کو لوٹتے ہوئے ایک عورت کے بازو کٹ لیے وہاں موجود مسافر اللہ اکبر اللہ اکبر پکارنے لگے اے اللہ تو نے کس طرح ظلم کا بدلہ لے لیا اور ظالم کو عبرت کا نشانہ بنا دیا تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگیے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ